اسلام علیکم گائز یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اور آج میں بنا رہی ہوں آلو کے پرانٹھے اور میں نے پیاز ہرادھنیاں اور مرچ کاٹ لی ہیں اور آلو بائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں اور یہ آلو بائل ہونے کے بعد میں نے قدو کس کر لیا ہے تو گائز اس کے بعد میں نے یہاں پر ان سب ساری چیزوں کو جو میں نے کٹنگ کری تھی انہیں میں نے آلو کے بھٹے کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں ڈالوں گی مسالے بیسک مسالے وہی جو ہوتے ہیں لال مرچ نمک زیرہ بھناوہ زیرہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو میش کروں گی میں تو گائز میں تو ایسے بناتی ہوں اور آپ کیسے بناتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور لکھئے گا اور اس کو میش کر لیجئے اور میش کرنے کے بعد آلو کا بھٹا تیار ہے اور پھر میں نے آٹا گول دیا تھا اس کے بعد میں نے لوئی بنائی پھر اس کے بعد یہ میں نے آلو کا بھٹا بھر دیا ہے اس کے بعد آپ اس کو بیل لیجئے گا جیسے سب سب جیسے بیلتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بیل لینا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو اچھا سیکنی کا طریقہ بھی ہے کافی لوگوں کا الگ ہوتا ہے میں تو کیا کہتے ہیں پہلے ایک سائٹ سے سیکھ لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس میں گھی سے بناتی ہوں بناتے ہیں اگر بہت سے تیل میں بھی ریفائن میں سرسو کے تیل میں بناتے ہیں پر مجھے گھی میں سیکھنا زیادہ پسند ہے تو یہ دیکھئے میں نے بیل لیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے طویل پر ڈال دیا ہے یہ دیکھئے یہ میرے کرسپی کرسپی میرے آلو کے پرانٹھے تیار ہے اور اسی طریقے سے میں اپنے آلو کے پرانٹھے بناتی ہوں گائز آپ کو میری آلو کے پرانٹھے کی ریسپے کیسے لگی اگر اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے ہمارے پرانٹھے کی